اسلام علیکم میری پیاری سی بہنوں کیسے آپ سب ہوفیلی آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے ہیریٹس ہوں کے آج کو ویلاغ میں نے صبح ہی شروع کر دیا تھا اور یہاں پر آج ہم کریں لانڈری کپڑے وغیرہ دھل رہے تھے کیونکہ ہم نے بیٹشیٹس وغیرہ چینج کی ویڈیو ٹاولز وغیرہ بھی دھونے والے پڑے ہوئے تھے تو سوچا جو ہے نا وہ مشیر لگا لیتے ہیں ویسے بھی سیٹرڈے اور سنڈے جو ہے وہ زیادہ در جو ہے نا گھروں میں ل رکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا بھی میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا بس میں ہلکا پھلکا سا ناشتہ کروں گی اور جو میرا فیورٹ بریٹ فرسٹ ہوتا ہے نا وہ بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک رسک ہو چائے ہو یا بریڈ انڈا ہو اس طرح کا جو ہے نا باکر خانی ہو یہ مجھے بڑے مزے کے لگتے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا بس ہم لوگ جو ہے نا بس ساتھ ساتھ کپڑے بھی دھو رہے ہیں بس میں جلدی سے ناشتہ کرتی ہوں اور پھر میں ناشتہ کرنے آگئی تھی پھر اس کے بعد پھر میں نے جو نا امی کے ساتھ کافی ہلپ کروا دی تھی تو یہاں پر بس یہ کہ ایک رسک ہو چائے پی ہوں گی یہی میرا ناشتہ ہے اور پھر شام میں شام بھی نہیں تھی خیر ابھی دو تین کا ٹائم تھا میں نے کمی اباب رسٹ کر رہے ہیں تو جو ہے نا میں بنا لیتی ہوں کھانا اور ہم لوگوں نے نا یقین مانے کھانا بھی نہیں کھایا تھا صبح سے میں نے بس یہ بریکفسٹ کیا تھا تو یہاں پر عربی علو بنا رہے ہیں عربی ہوتا ہے نا ہم لوگ عربی کہتے ہیں تو اس لیے یہاں پر عربی علو بن رہے ہیں تو اس کے لیے میں نا جیسے ریگولر مسالہ ہنڈی کا بھونتے بلکل ایسے ہی بھون رہی ہوں اور آج کا ویلوگ بڑھا ہی پروڈکٹیو و مزے کا شور سا ویلوگ ہے تو آپ لوگ نے پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیا ہے تو انتظار کس بات کر چل دی سے چینل کو سبسکرائب کر لی دی کیونکہ مزے مزے کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے چل کے بھی بہت مزے کے رمض میں نے نکال لیے تھے کیونکہ میں نے مٹر والے چاوال بھی بنانے تھے دن کے لیے کیونکہ بہت بہت بھوک لگ رہی تھی سب کو تو یہاں پر جو نا مسالہ بھون رہی ہو سب سپائسز ڈا رہی ہوں میں نے اس کے لیلال مرچ پاوڈر ڈالے نمک ڈالے ہلدی گرم سالہ پاوڈر تھوڈر سا اور خشک دنیا پاوڈر اور اس کو جو نا میں پانی ڈال کے اچھے سبون لوں گی اروی علو نا مجھے بڑے ہی پسند ہے پہلے مجھے ذ بھوننے کے لیے رکھ دی ہے امی نے کہا تھا مسالے کی بڑی اچھے سے بنائی کرنی ہے امی نے مجھے سبزی کاٹ کر دی دی تھی آلو بھی کاٹ دیئے تھے اور یہ اروی اروی جو ان کو اچھے سے میں ملوں گی اس کو نمک لگا کے ہم نے رکھا تھا اس کے اندر لیس ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے جیسے بندی کی اندر ہوتی ہے تو اس کو نا میں دھولوں گی اچھے سمی نے کہا تھا اس کو نا اس طرح باسکٹ کے اندر ڈال کے اچھے سے اس کے اندر سے نا پانی ڈالنا کھلا تھا کہ یہ جو ہے نا صاف ہو جائے اچھے سے مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا تھا پھر میں نے اس کے اندر یہ اروی ڈال دی اور پہلے میں صرف اروی ڈالوں گی اور اچھے سے بھون لوں گی پانچ دس من میں جب بھونوں گی نا پھر اس کے بعد اس کے اندر آلو ایٹ کروں گی آلو جو ہے نا وہ امی نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے الگ سے ان کا میں نے دھولیا تھا یہ جب ان کی بنائی ہوگی تو میں نے آلو بھی ڈال دی تھے تو دوسری سائٹ پہ میں نے کڑائی لے لیا مجھے ک� سیچکیاں ہوتی ہیں وہ مجھے اچھی نہیں لگتی وہ پھر نظر بھی نہیں آتا ویلاغ کے اندر تو کڑائی ایسے بڑی زبردست رہتی اور الحمدللہ میری امی کے پاس بڑی زبردستی نے ایسی کڑائی ہیں اور پہلے پہلے تو اسی ہی کڑائیاں چلتی تھی تو اب یہاں پر میں نے اس کا دوسری کا ڈکن یہاں پر اس کڑائی پہ لگا دیا تھا اور جب اس ادھر سے ضرورت ختم ہوئی تو دوسری پہ لگا دیا بس ایک ڈکن سے دونوں کڑائیوں کا کام ہو ر لیے یہ بغیر ڈکن کے کوریز کرنے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا میں نے نا اب چاول بنا رہی ہوں مٹر اور علو ڈال کے تو اس کے لیے نا سیمپل میں نے مسالہ بننا ہے پیاز براؤن کی ہے اس کے اندر پر میں نے پانی ڈال دیا تھا اور اس کے اندر پیاز کے اندر جو نا براؤن پیاز کے اندر پر ڈال دیا تھا ٹماٹر لیسے ندر پیسٹ اور سارے مسالے ڈال دیا تھے جو اس کے اندر جاتے ہیں اور اس کے بعد نا پر میں نے یہاں پر نا یہ چاول جو ہے نا اچھے میں ڈپ کر دوں گی پانچ دسمنٹ کے لیے اور مسالہ بھی ہمارے تی دیر میں ہو جائے گا تو پھر بس جلدی سے چاول بیچ میں ڈالیں گے اور جلدی جلدی سے ہم اس کو پکا لیں گے تو دو چولے تھے آج کل شکر ہے کہ گیس تھوڑی سی بھال ہوئی ہے کیونکہ اب زائرہ گرمی آ رہی ہے اور اس وجہ سے نا پھر دونوں چولوں پر کام جو ہے نا وہ جلدی سے ہو رہے تھے جڈ پٹ سے اور میں نے آج جلدی دونوں کھانے بنا لیے مجھے بڑا ہی مزہ آیا خوشی ہوئی کہ میں نے جلدی جلدی سے کھانے بنا لیے ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایسا بہت سلولی کام کر رہی ہوتی ہوں پھر اس کے اندر میں نے آلو اور مٹر ڈال کے مسالے کو بھون لیا پھر میں نے اس کے اندر جو ہے نا ایک بول بھر کے پانی ڈالا اور پھر تھوڑا سا اوپر سے کیونکہ ہمارے پاس ایک بول سے بھی کام جو ہے نا وہ چاول تھے پھر اس کے بعد یہ دیکھے چھوٹے موٹے سے برتن تھے دونے والے میں نے کہا یہ بھی ہاتھ کے ہاتھ دو دیتی جلدی سے میں نے برتن جو ہے نا وہ جلدی جلدی دو دیتی دیر میں میں نے چاولوں کو دھم وغیرہ لگا دیا تھا اور اروی بھی جو ہے نا وہ ہماری تقریبا ہی ہو چکی تھی اور ڈیلی ڈیلی سی رکھنی تھی بڑی مزے کی لگتی ہے پھر میں نے جو ہے نا فریچ سے جلدی سے جا کر میں جو ہے نا ہر دنیا لے کر آئی اور میں نے اس کو کاٹ لیا اور اس کو کاٹ کے پانے میں ڈپ کر دیا کیونکہ دو گھر ڈالتے ہیں ایسے تو پھر گندہ ہوتا ہے تو اروی آلو جو ہے نا وہ بن گئے تھے بڑے ہی مزے کے اور تندور کی روٹی کے ساتھ ہیں تاوے کی روٹی کے ساتھ بڑے ہی مزے کے لگتی ہیں اب میں نے اس کے اندر ہر دنیا ڈال دی ہے تو بس یہ جی ہماری باجی ہنڈی ہماری تیار ہو گئی ہے اور یہاں پر جی یہ دیکھیں میری بہنیں کتنی مزے کے آلو مٹر کے چاول بھی بن گئے ہیں تو بس ان کو میں پلیٹس کے اندر نکالتی ہوں تھوڑا سا اچار لینے کے ساتھ کیونکہ اچار ہم نے فریش ہی اس دن ابھی لیا ہے تو بڑا مزے کا کیونکہ رمضان میں اچار بڑا ہی مزے کا لگتا ہے سہری کے ٹائم تو یہ دیکھیں جی ہماری مزے دار سے رائز بھی تیار ہیں تو کیسا لگا آج کا آپ کو مزے دار سا ویلاؤگ میں امید کرتے ہیں اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافی